اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے آج ہم آپ کو لاسٹک ڈالنے کا نیا طریقہ بتائیں گے ہمیں پوری بیٹ شیٹ میں لاسٹک ڈالنے کے ضرورت نہیں ہے صرف ہم دو سائیڈ لاسٹک ڈالیں گے اس سے بھی ہماری بیٹ شیٹ ایک دم پرفیکٹ سائز کی بن کر تیار ہو جائے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں اس طرح سے لاسٹک ڈالیں گے تو ایک دم پرفیکٹ ہماری بیٹ شیٹ بن کر تیار ہو جائے گی دیکھیں ہماری چادر کی جو اس کونے تھے ان کو ہم نے ادھیڑ لیا تھا اگر آپ کی چادر پر سلائی ہو رہی ہو تو پہلے آپ اس کو ادھیڑ لیے گا دیکھیں اس طرح سے فول کریں گے اور یہاں پہ ہمیں بنانا ہے نیفے کو دیکھیں اس طرح سے فول کریں گے تو اس لیے جو اگر آپ کی سلائی ہو رہی ہو تو آپ اسے پہلے نکال دیجئے گا دیکھیں جتنا ہمیں نیفے میں فول کرنا ہے ایک نشان ہم نے یہاں لگا لیا ہے اگر آپ کو بتا دیتے ہیں 1.5 inch پر ہمیں دونوں سائٹ نشان لگانا ہے اتنا ہمارا نیفے میں فولڈ ہو جائے گا اتنا ہمارا نیفے میں فولڈ ہو جائے گا دیکھیں اب ہم اپنے بیٹ کے گدے کے کونے پر ہیں دیکھیں یہ ہمارا اتنا فولڈ ہو جائے گا اور جتنا آپ کو نیچے گدے کے نیچے رکھنا ہو آپ وہاں پر ایک نشان لگائیے دیکھیں اتنا ہمیں گدے کے اندر رکھنا ہے یہ ہمارا گدہ چار انچ موٹا ہے یہ ہمارا سائز ہے اتنا کپڑا ہمارا دیکھیں ایک نشان ہم یہاں پر لگائیے اوپر کی سائیڈ یہ ہمارا گدے کی موٹائی ہو گئی اور یہ جتنا ہمیں گدہ اندر کرنا ہے اس کو ہم نے فولڈ کر دیا یہاں پر ہم نے نشان لگا لیا ہے اب جو ہم نے نیچے سے ہمارا کپڑا ہے وہاں سے اور جہاں ہم نے نشان لگایا ہے وہاں تک ہمیں ناپنا ہے تو ہمارا بیٹھ رہا ہے 10 dal weakened اگر آپ کا گھٹا موٹا ہو تو آپ کا زیادہ بھی آسکتا ہے پتلا ہو تو کم بھی آسکتا ہے دیکھیں دونوں سائیں سے ہمیں 10 dal 我們 پر نشان لگا لینا ہے تو یہ ہمارا یہاں پر box بن کر چوکور تیار ہو جائے گا یہاں سے ہم نے ناپا پورا 10 dal دیکھیں ہم نے دونوں سائیں biomass소 ناپ لیا ہے دیکھیں یہاں ہم اس طرح سے ڈراؤ کر دیں گے دونوں سائٹ سے اور یہاں سے پھر ہمیں اس کو کٹ کرنا ہے دیکھیں ہمارا باکس بن کر تیار ہو گیا ہے دیکھیں ہم نے جو نشان لگایا تھا ناپ کا اس کو وہاں سے بلکل برابر سے پکڑیں گے اوپر سے اور دیکھیں یہ پورا ہمارا ایک کونہ بن کر تیار ہو جائے گا یہاں سے ہم اس کو کٹ کر دیں گے اور پوری سلائی ہمیں یہاں سے لگانی ہے دیکھیں اس طرح سے ہمارا کونہ بن کر تیار ہو جائے گا اگر آپ کو بلکل پرفیکٹ سائز چاہیے تو دیکھیں اس کونے کو بلکل گدے کے کونے پر لائیں گے جو ہم نے نشان لگایا تھا یہاں پر ایک لگا دیں گے پن کو جو ہماری بلکل بھی چادر ادھر ادھر نہ سرکے دیکھیں چلیے دوسرے کونے پر ہم چلتے ہیں پن لگانے سے ہماری چادر بلکل بھی سرکتی نہیں ہے دیکھیں ہم دوسرے کونے پر آ گئے ہیں اور دیکھیں اس طرح سے بلکل پرفیکٹ سائز آ جائے گا ہمارا چادر کو بلکل ٹھیک سے رکھیں گے اور دونوں سائیڈ ہم نشان لگا لیں گے دیکھیں دونوں سائیڈ ہم نے نشان لگا لیا اب جو ہم نے نشان لگایا ہے اس نشان سے پورا ہم دس انچ ناپ لیں گے اگر آپ کی چادر بڑی آ رہی ہو تو آپ دس انچ کا نشان لگانے کے بعد جو ایکسٹ آ رہی ہو تو آپ اس کو کٹ کر دیے گا دیکھیں ہماری چادر ایک دم پرفیکٹ آئی ہے دس انچ بلکل اگر آپ کی دس انچ سے فالتو آگے نکل رہی ہو تو اس کو وہاں سے آپ کٹ کر دیے گا دیکھیں ادھر بھی ہمارا باکس بن کر ریٹی ہو گیا ہے دیکھیں اس طرح سے یہ پکڑیں گے اور دیکھیں یہ جو ہمارا ایکسٹر کپڑ آ رہا ہے اس کو ہم کٹ کر دیں گے اور یہاں سے پوری ہمیں ایک سلائی لگا دیں گے چلی اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں دیکھیں ہمارا پورا باکس ہے اس کو ہم یہاں سے کٹ کر لیتے ہیں دیکھیں ایک سائٹ کا ہم نے کونہ کٹ کر لیا ہے اسی کو رکھ کر ہم چاروں کونوں کو کٹ کر لیں گے دیکھیں اس کو رکھیں گے اوپر اور اس کو رکھ کر سیم سائز کا ہم کٹ کر لیں گے چاروں کونوں کو دیکھیں ہم نے چاروں کونوں کو کٹ کر لیا ہے دیکھیں ایک دو تین چار چاروں کونوں کو ہم نے کٹ کر لیا ہے دیکھیں یہاں سے اس طرح سے پکڑیں گے اور یہاں پر ہم سلائی لگا دیں گے چلیئے اس پر ہم سلائی لگا لیتے ہیں دیکھیں اس طرح سے پکڑیں گے اور بلکل پاس پاس کنارے پر ہم سلائی لگا لیں گے سلائی جو ہمیں لگانی ہے پہلے سیدھی سائیڈ سلائی لگانی ہے دیکھیں ہم نے سلائی لگا لی یہ ہماری سیدھی سائیڈ ہے اب اس کو پلٹیں گے تو یہ ہماری اُلٹی سائٹ آ جائے گی یہ اُلٹی سائٹ ہے ہماری اور جدھر ہم نے سلائی لگائی تھی وہ سیدھی سائٹ ہے دیکھیں اب اس کو یہاں سے پکڑیں گے ایک سلائی ہم یہاں پر لگا دیں گے اس طرح سے سلائی کرنے سے ہمارے تاگے بھی نہیں نکلتے ہیں اور دونوں طرف سے ہماری ایک دم ساف سلائی نظر آتی ہے دیکھیں اب ہم نے اُلٹی سائٹ لگا لی اب اس کو ہم سیدھا کر لیں گے دیکھیں ادھر بھی ہماری ساف سلائی ہے اور دیکھیں یہ ہماری سیدھی سائٹ آ گئی اس طرح سے سلائی لگانے سے مضبوط بھی رہتی ہے دیکھیں ہم چادر کا میتھرڈ سمجھ لیتے ہیں دیکھیں یہ ہماری لیند ہے اور یہ ادھر سائٹ ہماری برت ہے دیکھیں یہ ہماری لیند ہے یہاں پر ایک نشان لگائیں گے تھوڑا سا لیند کی طرف آ کے دونوں سائٹ سیم نشان لگائیں گے اسی طرح سے ہم نیچے نشان لگائیں گے دیکھیں یہ جو ہماری لمبائی کی سائڈ ہے یہ بیچ کا سائڈ یہاں پر ہمیں یہاں سے ہم نیفہ بنائیں گے پورا اس نشان سے اور اس نشان تک دونوں سائڈ جو نشان لگائیا ہے ہم نے یہاں پر ہمیں نیفے کو بنانا ہے اور دیکھیں اس سائڈ سے اس نشان سے اور اس نشان تک پوری ہمیں یہاں پر نیفہ بنا کر یہاں پر لاسٹک ڈالنی ہے اور دوسری سائٹ بھی ہمیں یہاں پر لاسٹک ڈالنی ہے تو آپ کو بس یہ میتھڈ سمجھانا تھا اس طریقے سے ہمیں چادر کو فول کرنا ہے اور جو یہ بیچ کی سائٹ بچے گی یہاں پر نہ تو ہمیں نیفہ بنانا ہے نہ ہی یہاں پر لاسٹک کو ڈالنا ہے اس طریقے سے آپ چادر کو آرام سے سل سکتے ہیں تو چلیے اپنی چادر کی طرف چلتے ہیں ہم نے کونوں کو فول کر لیا ہے دیکھیں اس طرح سے کونوں کو رکھیں گے یہ ہماری لمبائی کی سائٹ آگئی دیکھیں یہ دوسری طرف کی کونے آگئے دیکھیں اس کو برابر کر کے رکھ لیں گے یہ ہماری لیندھ ہو گئی پوری اور اس طرف کی ہماری چوڑائی ہو گئی دیکھیں اب ہمیں انچی ٹیپ سے یہاں سے انچی ٹیپ رکھیں گے کونے سے اور پندرہ انچ کی دوری پر ہمیں یہاں پر نشان لگانا ہے دونوں سائیڈ نیچے بھی سائیڈ لگا لیں گے اور اوپر سائیڈ تو یہ ہماری ڈبل سائیڈ ہے جیسے ہم نے ادھر نشان لگایا ہے ایسے ہی ہمیں دوسری سائیڈ پر نشان لگا لینا ہے دیکھیں اس سائیڈ پر بھی ہمیں پندرہ انچ کی دوری پر نشان لگا لینا ہے اور دیکھیں اس کے نیچے بھی ہم نشان لگا لیں گے دیکھیں دونوں سائیڈ جو ہم نے نشان لگایا ہے دیکھیں یہ جو ہمارا بیچ کا ہے حصہ یہاں سے اس نشان سے لے کے اور دوسری سائیڈ کا دیکھیں یہاں تک یہ نشان آگیا ہمارا تو یہ بیچ میں ہمیں سلائی کو نہیں لگانا ہے یہاں پہ ہم نیفہ نہیں موڑیں گے یہاں سے یہاں تک ہمیں نہیں موڑنا ہے جو یہ نشان ہم نے اوپر نیچے لگایا ہے یہاں سے ہم پورا گھوماتے ہوئے دیکھیں یہاں سے چوڑائی کی طرف سے یہاں سے پورا ہم نیفہ بنائیں گے اور دوسرا نشان جو ہم نے نیچے لگایا تھا وہاں تک ہمیں اس کو فول کرنا ہے یہ کون آگیا ہمارا اور یہ ہمارا دوسرا نشان آگیا ہے یہاں سے اور پورا یہاں تک اس کو ہمیں نیفے میں فول کرنا ہے تو دیکھیں یہاں سے ہم اس کو فول کر لیتے ہیں نیفہ بنا لیتے ہیں جتنی ہماری لاسٹک ہوگی اس ساپ سے ہمیں نیفے کو فول کرنا ہے یہ جو نشان ہے اس سائیڈ میں ہم نہیں لگائیں گے نیفہ اس سائیڈ میں ہم نیفے کو بنائیں گے تو چلیے نیفے کو ہم بنا لیتے ہیں ہمیں اسی طرح سے دونوں طرف کے نیفے کو فول کر لینا ہے دیکھیں ہم نے دونوں سائیڈ کے نیفوں کو فول کر لیا ہے دیکھیں ہم نے جو نشان لگایا تھا بس ہمیں وہیں تک اس کو فول کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ ہم نے نشان لگایا تھا دونوں سائیڈ دیکھیں یہاں سے ہم نے پورا یہ راؤنڈ لے کے چوڑائی کی طرف سے ہم نے پورے نیفے کو فول کر لیا ہے دیکھیں اس طرح سے ہم نے دونوں سائیڈ کے نیفے کو فول کر لیا ہے دیکھیں یہاں سے لاسٹک ڈالیں گے ہم پورا گھوماتے ہوئے جتنی دوری میں ہم نے نیفہ بنایا ہے یہاں سے شروع کریں گے لاسٹک پورا گھوماتے ہوئے اور یہاں تک ہم لاسٹک کو ڈال لیں گے اور دیکھیں یہ جو سائیڈ ہے ہماری یہاں پہ ہم نے نہ نیفہ بنایا ہے نہ یہاں پہ ہمیں لاسٹک ڈال لی ہے دیکھیں ادھر بھی ہم نے فولڈ کر لیا ہے نیفے کو دونوں سائیڈ ہم لاسٹک ڈال لیتے ہیں دیکھیں لاسٹک آپ کس حساب سے ڈالیں گے وہ بتا دیتے ہیں جو نیفہ ہم نے جہاں سے شروع کر رہا ہے اور جہاں پہ ہم نے نیفے کو ختم کر رہا ہے ایک سائیڈ کا تو وہاں سے پوری لاسٹک ہم ناپ لیں گے دیکھیں وہاں سے شروع کر رہی ہے ہم نے جہاں سے نیفہ فولڈ کر رہا ہے اور دیکھیں پورا ہم ناپتے ہوئے آئے اور دیکھیں جہاں پہ ہمارا نیفہ ختم ہو رہا ہے ہم نے وہاں تک اس کو ناپ لینا ہے دیکھیں یہاں پہ ہمارا نیفہ ختم ہو رہا ہے یہاں پہ ہم نشان لگا لیں گے دیکھیں ہم نے یہاں پہ پن لگا لیا ہے نشان کے لیے ایک نشان لگا لیا اسے اسے نشان لگا لیا بیچ کیا اس کو ہم نے کٹ کر لیا ہے یہ دیکھئے اس کو دبل کر لیا اب جو بلکل سینٹر ہم نے نشان لگایا تھا یہاں سے بھی اس کو ہم کٹ کر لیں گے تو ہم نے ایک سائٹ سے اس کو نا پا تھا پورا جہاں سے نیفہ شروع کر رہا تھا جہاں پہ ہم نے ختم کر رہا تھا دیکھئے دبل کر کر ہم نے اس کو کٹ کر لیا ہے اب دو ٹکڑے ہو گئے ہیں اس کے تو اس کو ہمیں دونوں سائٹ ڈال لینا ہے دیکھئے ہم نے پوری لاسٹک ڈال لیا ہے دونوں سائٹ دیکھئے یہاں پر ہم پن سے کپڑے میں لگا دیں گے کہ ہمارا یہ لاسٹک نکلے نہ اور اس کی ساری سرورٹ کو ایک ساتھ پوری ایک سی کر لیں گے دیکھئے ہم نے پوری کھینچ کے اس کو سائی کر لیا اور دیکھئے یہاں بھی ہم نے پن لگا دیا تھا کہ ہماری لاسٹک نہ نکلے دیکھئے یہاں سے ہمیں پکی سلائی لگانی ہے مشین پر دیکھئے یہ ہمارا کونہ ہے ادھر اس کو اس طرح سے فول کر کر اور اس پہ ہم یہاں پر پکی سلائی لگا لیں گے لاسٹک پر اسی طرح سے ہمیں چاروں کونوں کو پکا کر لینا ہے لاسٹک پہ چلا دیں گے سلائی دیکھئے اس طرح سے ہم نے سل دی اس کو تو یہ ہماری لاسٹک یہاں پر پکی ہو گئی اب یہاں سے نکلے گی نہیں دوسری سائٹ کا کونہ ہے اس کو بھی اس طرح سے پکا کر لیں گے اس طرح سے ہمیں چاروں کونوں کو پکا کر لینا ہے دیکھیں ہم نے چاروں کونوں کو پکا کر لیا ہے اب دیکھیں اس کو ہم نے بچھایا ہے دیکھیں یہ چوڑائی کی سائٹ سے ہماری پوری لاسٹک دونوں سائٹ سے پڑ گئی ہے دیکھیں یہ جو بیچ کی سائٹ ہے ہم نے یہاں پہ نہ نیفہ بنایا ہے نہ یہاں پہ ہمیں لاسٹک ڈالی ہے جو نشان لگایا تھا ہم نے وہاں سے یہاں سے پورا گھوماتے ہوئے ہم نے پورے لاسٹک ڈال لی ہے اور جو یہ سائٹ ہے اس کو ہم اس طرح سے فول کر کر یہاں پہ ہم سلائی لگا لیں گے دیکھیں دونوں سائٹ ہم بس سلائی لگا لیں گے یہاں پہ تو چلیے اس پہ بھی سلائی لگا لیتے ہیں دیکھیں جہاں سے ہماری لاسٹک پڑی ہوئی تھی وہاں سے اور یہاں تک ہم نے پوری دونوں سائیڈ پہ سلائی لگا لی ہے دیکھیں جب پوری چادر ہماری ریڈی ہو چکی ہے پوری چادر جب اس طرح سے بن جائے گی تو آپ کو اس طرح سے دیکھے گی یہ دبل فولڈ ہے ہماری چادر دیکھیں یہ بیچ کا حصہ ہے ہم نے یہاں پر ننیفہ بنایا ہے ہم نے یہاں پر لاسٹک ڈالی ہے دیکھیں یہ ہماری چوڑائی کی سائیڈ ہے ہم نے یہاں پوری دیکھیں یہاں سے یہاں تک پوری لاسٹک ڈال لی ہے بیچ میں نہیں ڈالی اور دیکھیں یہاں سے بھی ہم نے پوری لاسٹک یہاں سے یہاں تک ڈال لی ہے تو چلیے آپ کو ہم بیٹ پہ بچھا کر دکھاتے ہیں دیکھیں ہمارا کونہ ہے اس کونے کو ہم کونے پہ اس طرح سے چڑھا دیں گے دیکھیں یہ آگیا اب ہم دوسرے کونے پہ آتے ہیں دیکھیں اس کو اس طرح سے ہم کھیچیں گے اور اس کے دوسرے کونے پہ بھی ہم چڑھا دیں گے تو دیکھیں ہمارے کونے بلکل فٹ آئے ہیں کوئی جھول نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے چاروں کونے ایک دم فٹ آئے ہیں دیکھیں جس طرح سے یہ کونہ آپ کو دیکھ رہا ہے اسی طرح سے ہمارے چاروں کونے ایک دم فٹڈ آئے ہیں ہماری بیٹ شیٹ ایک دم فٹ بن جاتی ہے دیکھیں نیچے سائٹ سے اس طرح سے آیا ہے یہ ہمارے کونے کے سائٹ کا ہے دیکھیں جس سائٹ ہم نے لاسٹک ڈالی ہے اور دیکھیں یہ ہمارے کونہ ہے یہ ہمارا بیچ کا حصہ ہے جہاں ہم نے لاسٹک کو نہیں ڈالا ہے تو بیچ میں ہماری لاسٹک نہیں پڑی ہوئی ہماری لاسٹک سے دو سائٹ پڑی ہوئی ہے دیکھیں اور یہ ایک دم پرفیکٹ بن کر ہماری بیٹ شیٹ تیار ہوئی ہے آپ اس میتھڈ سے بنائیں گے تو آپ کی چادر بھی ایک دم فٹیڈ بیڈ شیٹ بن کر تیار ہو جائے گی اور دیکھیں ہماری ایک دم اچھے سے بن کر چادر تیار ہو گئی ہے آپ بھی اس طرح سے ایک بار ضرور ٹرائی کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ پلیز میری ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے ملتی ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتی ہوں